السلام علیکم آج میں ریمبو اور صاحبہ کا فیورٹ چیز اوملٹ بنا رہی ہوں جو کہ طوے کے اوپر بنتا ہے میں نے طوے پر آئیل ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی باری کٹا ہوا پیاز ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اس کو براؤن نہیں کرنا سوفٹ کرنا ہے اور اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس میں ٹوماٹر ڈال دیں گے ٹوماٹر بھی پیاز میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سوفٹ کرنا ہے تب تک پکانا جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائیں ٹوماٹر اور پیاز اچھی طرح سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی مسالوں میں سب سے پہلے سرخ مرچ کا پاودر ساتھ ہی زیرے کا پاودر خوشک دنیے کا پاودر تھوڑا سا گرم سالہ اور نمک تھوڑی سی حلدی ڈال کر ان تمام مسالوں کو اچھی طرح بھول لیں گے تمام مسالے اچھی طرح بھول چکے ہیں اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں آپ کے اپنی مرضی آپ کیمہ ڈالنا چاہتے ہیں کیمہ ڈال لیں بازار سے چکن کی جنک سے ملتے ہیں میں اپنی گھر کا بھنا ہوا چکن ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈال کر اچھی طرح میش کرنا ہے جیسے پیاز اور ٹیماتر میش ہوئے ہیں اسی طرح چکن کو بھی اچھی طرح میش کرنا ہے اوملیٹ کا مسالہ تیار ہو گیا اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب میں نے دوبارہ سے طوے پر آئل ڈال لیا ہے اب اس میں دو انڈوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے ایڈ کر دیا ہے میں دو انڈوں کا اوملیٹ بنا رہی ہوں ان انڈوں کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس میں کوئی نمک میچ ہوگیرہ نہیں ڈالی جب ایک سائیڈ کوک ہو جائے تو دوسری سائیڈ کو پلٹ لیں اب جو امیزہ پہلے سے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اوملیٹ کے لیے وہ اس انڈے کے اوپر پھلا دوں گی اور اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے پھر لانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی چیز ڈالوں گی اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہی تھوڑا سا سبز دھنیا تھوڑی سی سبز مرچیں جتنی آپ کو پسند ہو وہ ڈال لیں میرے پاس فریش دھنیا نہیں تھا میرے پاس فروزن دھنیا پڑا ہوا تھا تو میں نے وہی ایڈ کر لیا اب اس میں ایک اور چیز ایڈ ہوگی ایک اولا ہوا انڈا اس کو میں نے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اب اس ان تمام پیسیز کو میں اس کے اوپر لگا دوں گی اس کے بعد میں اس انڈے کو اچھی طرح فولڈ کر لوں گی فولڈ کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی اب میں نے تمام پیسیز کے کچھ سلائسیز لیا ہے اور اسی انڈے والے طوے کے اوپر میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو اس انڈے کے اوپر لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سی گارنیشنگ کے لیے چیز ایڈ کر دیا ہے یہ چیز آمیلیٹ جان ریمبو اور صاحبہ کا فیورٹ ہے انہوں نے لندن کے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں یہ کھایا تھا پھر جان ریمبو نے وہاں کے جو شیف تھے روی ان سے اس کی ریسپی لی تھی اور یہ ریسپی انہوں نے بنائی ہے اور اپنے ہی چینل پر بتائی ہے جو کہ واقعی ہی بہت 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 مزیدار یہ چیز آمیلیٹ ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ